بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے چلیے آج کے دن کرتے ہیں اس بلوگ کا آغاز دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ بغیچی کو کیا ہوا ان سردیوں میں یہ ہم آگے ہیں بغیچی میں ادھر کچھنا بھی لگی ہوئی ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں یہ پھولوں کی بغیچی ہیں موتیا لگا ہوا ہے یہ بہت زیادہ تھن پڑی ہے اس دفعہ بہت ہی زیادہ تھن پڑ گئی تھی یہ یلو ہو گئے ہیں ہرے پتے ہوتے تھے یہ کچھنا لگا پودا ہے بہت ہی فائدہ مان سبزی ہوتی ہے یہ درخت سا بن جاتا ہے تقریباً ایسا درخت ہو جاتا ہے یہ ایسا جوڑتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے اور بہت ہی فائدہ مان دے خوشبودار ہوتا ہے گوشت میں بھی پکتی ہے اس کی سبزی جب یہ تیار ہوئے گا ہم دکھائیں گے آپ کو ضرور بہت ہی پیاری اور میٹھی بہترین سبزی ہوتی ہے چھے تو مہتیہ کا تو حال خراب ہو گیا ہے مہتیہ جو ڈھیلا پڑا ہوا ہے اب یہ گرمیوں میں تو ایسا ادھر مست محول ہوتا ہے اپنی پیاری خوشبو اپنی پیاری خوشبو ہوتی ہے اس مہتیہ کی یہ دیکھیں یہ ہم لے کے آئے ہیں آپ کو بگیچی میں آگے چلتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ گلاب بھی تیار ہوا ہے آج بڑے دنوں بعد آئے ہیں ہم بگیچی میں یہ بہت ہی پیارا ماحول ہے پر سکون محول ہے واو بیوٹی فل یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا سا پیارا سا محول ہے بہت سکون ہوتا ہے ہم جب ادھر آتے ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے ہمارے بچے آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اس میں مالٹے کے بھی درخت ہے کچھ اور اس بگیچی میں گلاب بھی بہت سارا لگا ہوا ہے یہاں بھی لوگ بہت سے آتے ہیں ویڈیوز بنانے کے لئے یہ دیکھیں یہ مالٹا لگا ہوا تھا مٹڑی اس کے درخت لگے ہوئے تھے چھوٹے اور یہ یہ دیکھیں یہ گلاب ابھی کلییں بن رہی ہیں پھول توڑ کے لے جاتے ہیں لوگ پھول لے جاتے ہیں یہ سارا یہ گلاب لگا ہوا ہے یہ چہارے سے پودے ہیں بہترین پھول ہوتے ہیں اس میں خوشبو اتنی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ شب نمبر گری ہوئی ہے اس پہ دیکھیں یہ پھول پھول شب نمبر گری ہوئی ہے بہت پیارا پھول ہے اور یہ سون کے دیکھتے ہیں واؤ واؤ بیوٹی پھول واؤ کیا مس خوشبو ہے اس کی کیا نظارہ ہے واؤ یہ دیکھیں کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے واؤ لیکن پھول بہت کم ہے سردی کی وجہ سے یہ سڑ گڑ گئے ہیں اور یہ 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 امرود کا ہے یہ دیکھیں یہ امرود بھی لگے گئے ہیں اس پہ یہ امرود ہے یہ امرود کا ہے پودہ اس میں مکس ہیں سارے پھلوں والے پھولوں والے پھولوں والے پودے ہیں اور امرود وغیرہ مالٹے وغیرہ مالٹے تو ہم نے نکال لی ہیں مالٹے ہم نے لے لئے ہیں یہ دیکھیں یہاں مرود لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں واو بہترین ابھی ان کو دس پندرہ دن دے رہے یہ تیار ہو جائیں گے سارے پھل یہ دیکھیں یہاں مرود ہیں یہ تیار ہو جائیں گے یہ ابھی چھوٹے تھے ہیں توڑ نہیں سکتے کھا نہیں سکتے اب ان کو کچھے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کچھنال کا ہی ہے یہ لمبا سا ہوگا بڑا درخت بنے گا اور اس پہ سبزی ہوئے گی آج سورج بھی ماشاءاللہ بہترین بڑا تیز سورج نکلا ہوا ہے ہاں بہت تیز نکلا ہوا ہے وہ سامنے ہمارے سرسوں کے کھیت ہیں دور ہیں تھوڑا اور یہ ہم چلتے ہیں گھاس کی طرف جس میں کچھ پرندے سے آئے ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ بیٹھے ہیں اپنا شکار کھا رہے ہیں اڑ رہے ہیں موج مستی کر رہے ہیں یہ بھی انجوائے کرتے ہیں نہ کھانا ڈھونڈتے ہیں یہ جا رہے ہیں یہ آ رہے ہیں کوئی یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں یہ پرندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بیوٹیپل جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے یہ بھی دیکھیں کیسے لگتے ہیں کھیت بہت مزک ہے بہت ہی پیارے کلر واو جو پرندے بیٹھے ہوئے تھے یہاں بھی یہاں سے بھی اڑ گئے ہیں آج موسم بہت ہی پیارا ہے دوستو کہ جیسے کہ آپ کو ویڈیوز اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے اس ویڈاگ کو دیکھیں پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا یہ بچی جاری ہے پڑھنے کے لئے اور بیگ اٹھایا ہوا ہے اس نے اچھا تو ملتے ہیں نیکس ٹائم دوسری ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو بھائیوں کو ضرور بھائی کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا یہ یہاں سے یہ بیٹھی ہے ٹٹی یار بولتے ہیں اس کو میں اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ٹٹی ٹٹی ٹٹ کرتی ہے یہ بیٹھی ہے ہیل نیری یہاں پہ بیٹھی ہے یہ 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 اور آگئی ہے ایک کے ساتھ جارہ دھور ہے کافی نزدیک جاؤں گا تو یہ اڑ جائے گی یہ بولتی ہے تو بڑا مزہ آدھا ٹٹ 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 ٹوہ بھگلا چھپا بیٹھا ہے سبائٹ سا تھنڈ لگ رہی ہے اس کو کوبھی بھی سردی لگ رہی ہے تھنڈے پانی میں گز گیا ہے نا یہ پانی ہے نیچے گانچ میں پانی لگا ہوا ہے